بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلیم و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَا قَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا میں سے دیکھیں سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم حکم ازوان محمد عبدالبدو در آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پلٹ فارم سے درس قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس حضرت مولانا عاصف الرحمن سنان صاحب دامت برکاتہم آج کی ہمارے معزز مکرم مہمان ہیں اور موضوع گفتگو سورہ کحف ہے اور سورہ کحف کی آیت نمبر بائیس سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور اگلی کچھ آیات میں یہ مضمون تقریباً ایک جیسا ہے شاید آج کی درس میں کچھ پر گفتگو ہو اور کچھ گفتگو جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم یعنی اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تو سب سے پہلے آج کی جو آیت آیت نمبر بائیس ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ اس کی سعادت اور پھر حضرت مولانا کی خدمت میں جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الرَّابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيل میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں ہے فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچ کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت خیریت سے ہیں طبیعت اچھی ہے ماشاءاللہ حضرت سب سے پہلے آج کی جو یہ آیت ہے اس میں اصحابِ کحف کی تعداد کے بارے میں جو گفتگو ہے تو فردر ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اس آیت کا کچھ مضمونی خلاصہ تفہیمی خلاصہ دے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اصحابِ کحف سے متعلق اب یہ تقریباً اس واقعے کو اللہ تعالی یہاں پر اب سمیٹ رہے ہیں اور آخری گفتگو ہو رہی ہے جو اس کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات تھیں وہ گزر چکی ہیں اب یہ کچھ زمنی اس سے متعلقہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور اسی میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر یہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اب اصحابِ کحف کی جو بات چلی ان کا ہم نے پورا واقعہ بتایا کہ یہ لوگ تھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے جلابتنی اختیار کی اپنے گھر بار کو چھوڑا اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کی نصرت کی اور ایک عرصے تک وہ سوئے رہے سونے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو جھگایا پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس زمانے کے لوگ جس زمانے میں یہ جا گئے تھے ان کو بھی متعلق کر دیا ان پر اور ایک ایسے وقت میں انہیں متعلق کیا کہ وہاں جو ایک ایمان کی ایک خرابی کی وہاں پر ایک کیفت پیدا ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کا باس بادل موت پر ایمان کچھ کمزور ہوتا جا رہا تھا اس حوالے صلی اللہ تعالی نے ان کے ذریعے سے وہ مسئلہ بھی ان کا حل کیا اور لوگوں کے ایمان بھی مضبوط ہوئے اب یہاں الگ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے تو ہوگا کیا کہ ایک عام معاشرے میں ایک رویہ پائے جاتا ہے کہ ہم ایشیوز کو چھوڑ کر کبھی کبھار نون ایشیوز کی طرف چلے جاتے ہیں جو اصل بات ہے قرآن پاک نے ایساہب اکاف کا جو واقعہ جس مقصد کے لیے بیان کیا ہے ان مقاصد کو چھوڑ کر جو ایک زمنی باتیں ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں تو اسی کے بار میں فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بعض لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی اصحاب اکاف جو ہے نا وہ کل تین تھے اور کتے کو ملا کر چار بن جاتے ہیں چوتھا ان کا کتہ تھا باز کہیں گے نہیں یہ جو ہے نا پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا تو یہ کل اس طرح سے چھے افراد تھے باز کہیں گے نہیں جی یہ تو سات افراد تھے اور آٹھوں ان کا کتہ تھا تو اللہ تعالی نے یہ مختلف اقوال ان کا ذکر کیا کہ یہ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی اور پھر اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب آپ کا رویہ کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے آپ کا رویہ یہ ہونے چاہیے کہ آپ اس چیز کو اللہ تعالی کی طرف لوٹایاں اللہ تعالی کہیں گے بھئی یہ معاملہ کہ وہ لوگ کتنے تھے اور کتے کو ملا کر ان کی تعداد کتنی بنتی ہے یہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں ہمیں اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آخر میں اللہ تعالی نے ہدایت دی کہ اس حوالے سے آپ نے بلکل بحث مباسے میں نہیں پڑھنا کہ ان کی تعداد کے حوالے سے زیادہ تحقیقات ہوں اس میں آپ نہیں پڑھیں گے اور لوگوں سے بھی اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ علم ہے جو سب سے مستند علم ہے وہ ملتا ہے وہی کے ذریعے سے وہی نے بس آپ کو جتنی مت بتا دی ہے اتنی ہی ضروری تھی اور اتنی ہی بہت ہے اس سے زیادہ معلومات کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تعداد کے بارے میں اس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں آپ کا رویہ اس کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے آپ اس مشکل کو جب لوگ اس طرح کے سوالات کریں گے لوگوں میں اس طرح کی بحثیں اٹھیں گی تو آپ کیسے ایڈریس کریں گے اس کو تو اس کا طریقہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں کہ بھائی اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آثنٹک سورس آپ کو ملتا ہے جس کے جیسے پتہ لگتا ہے تعداد کا تو ٹھیک ہے آپ اپنی ارائے کے طور پر پیش کرنا ہے لیکن اس کو بالکل پکا کہہ کر آپ ذکر نہیں کر سکتے بلکہ یہ چیز صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے تو اس میں بحث مباسہ نہیں کرنا اور اس کے بارے میں تحقیق تفتیش کے مسئلے میں نہیں پڑنا یہ اللہ تعالی نے ہدایت کیا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اچھا یہ جو شروع میں سیقولون سے جو اشارہ ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے تو یہ کون لوگ مراد ہے اس سے سیقولون سے ایک تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس زمانے ہی کے لوگ مراد ہوں جس زمانے میں صاحب کا یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہ پھر اٹھے کیونکہ جو اب وہ بیدار ہوئے ہیں تو اس وقت تو بہت عرصہ گزر چکا ہے تین سو سے زیادہ سال گزر چکے ہیں اب جس زمانے میں وہ بیدار ہوئے لوگوں کے ان کے واقعہ کا علم ہوا تو وہاں ایک ان میں یہ بہن سلی کہ بھئی ہم ان کی کوئی یادگار بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا چیز بنائیں یہاں پر کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا بات آخر میں یہ ٹھہری کہ آپ یہاں پر مسجد بنا دیں تو انہی لوگوں میں ہو سکتے ہیں کہ یہ بحث سلی ہو کہ بعض نے کہا کہ بھئی وہ اتنے تھے ہماری میرے پاس کچھ تاریخی روایات ہیں یا تاریخی روایات کبھی نہ بھی ہوں تو ایسے مواقع پر بہت ساری منگڑ چیزیں خود بخود آجاتی ہیں بہت ساری لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے چیزیں سامنے پیش کرنا شروع کرتے تھے کہ جی مجھے معلوم ہے ایسا ہے ایسا ہے کانیاں گڑنا ایک بغیدہ فند ہے اور اس میں بعض لوگ بہت تاک ہوتے ہیں تو اس سے کی چیزیں گھڑ لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیے تھے جیسا کہ ہم نے بالکل شروع میں صورت کے آغاز میں کہا تھا کہ اصل میں یہ سوالات پیش کیے گئے تھے قریش مکہ کی طرف سے اور انہیں یہ سوالات دیئے تھے یہود نے مدینہ کے وہاں سے یہ لوگ سوالات لے کر آئے تھے اور یہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے جس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دے رہے ہیں اصحابِ کحف کا واقعہ تو بتا دیئے لیکن واقعے کی تفصیلات صرف وہ ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ آپ جو تفصیلات ان کو بتائیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ پھر لوگوں کا ایک روئیہ ہوتا ہے کہ ان کے ایک معاشرتی ہماری جو ایک روئیہ ہیں اور ہمارا جو طرزیں عمال ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے اور ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو اصل بات کو چھوڑ کر جو آپ کا اصل پوائنٹ ہوتا ہے جو اصل مقصد ہوتا ہے مقاصد کو چھوڑ کر لا یعنی فضول بیکار چیزوں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے مراد دونوں ہو سکتے ہیں تو دونوں کو کوئی بھی مراد ہو یہاں جو اصل مقصد ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیکار بات ہے یہ لا یعنی چیز ہے اس میں آپ نہ پڑھیں اگر یہ اہم بات ہوتی تو اللہ تعالی کبھی یہ نہ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں آپ بحث بحث آنا کریں اس کے بارے میں کسی سے پوچھیں مت کیونکہ جو علم ہے جو کام کی چیز ہے اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ تو ظالت المؤمن ہے یہ تو مؤمن کی ایک گمشدہ کی چیز ہے جس کو وہ ڈھونتا پھر رہا ہے اس کو ہر طرف ہر وقت ایک علم کی جستجو ہوتی ہے سوال کرنے کے حکم بھی ہے سوال کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ انما شفاء العی سوال کہ بھائی جو نواقف ہے جو نادان ہے جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے اس بیماری کی شفاء کس میں آپ سوال کریں آپ پوچھیں اسی سے آپ کو علم حاصل ہوگا جب تک آپ سوال نہیں کریں گے آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا لیکن یہاں پر سوال کرنے سے منع کیا کیوں کیونکہ یہ ایک بیکار کی بات ہے اس میں زیادہ پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے چیک بہت شکریہ اچھا یہ جو سابقہ کاف کام ابھی تک ایک تسلسل سے الحمدللہ ذکر ہو رہا ہے تو ان کے مطالق کوئی روایات میں کسی مفسر نے کہیں کوئی ان کے ناموں کا کہیں ذکر ملتا ہے یہ کیا ہے انہوں نے دیکھیں یہاں پہلی بات ہم وہے کہ جب تعداد ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو تعداد ہی ان کی کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا تو ناموں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی آثنٹیک چیز نہیں ہے ہاں البتہ جیسے جو ہے نا ایک تبرانی میں انہوں نے موجم عوصت میں صحیح سنت کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے صحیح روایت ملتی ہے انہوں نے کچھ نام ذکر کیے ہیں ساتھ نام ذکر کیے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے کہا جاتا تھا کہ مختلف فرقے تھے اور ان کے اپنے اپنے رائے تھی تو جو مسلمان تھے ایک جو ہے نا سیقونون والی بات میں ہم تھوڑا ساتھ اضافہ کر لیں اس میں یہ بھی تھا کہ جو مسلمان تھے مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ کل سات افراد تھے اور آٹھویں ان میں ان کا کتہ تھا تو اس میں ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں سات افراد کے نام ہیں لیکن میں نے جیسا کہ کہ قرآن پاک کبھی یہاں پر اسلوک جو بتا رہے ہیں تو ہمیں اس میں زیادہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بیکار کی بات ہے نا کہ آپ کو ان کے نام پتا لگ جاتے ہیں اگر مثال کے طور پر ہمیں اصحابِ کحف کے نام نہیں پتا لگ یا اصحابِ کحف کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہوتی تو کیا جن مقاصد کے تحت یہ واقعہ ذکر کیا گیا قرآن پاک میں ان مقاصد کا ہم پیچھے ذکر کرتے رہے ہیں کیا ان مقاصد پر کوئی فرق پڑھتا ہے نہیں فرق نہیں پڑھتا جب ان پر کوئی فرق نہیں پڑھتا تو ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے صحیح یہ ایک اضافی چیز ہو جائے گی اس میں زیادہ بحث مباسہ ہم نہیں کریں گے ہاں معلوم ہو جاتا ہے کس اچھے طریقے سے تو آپ رکھیں لیکن اس پر ہم اعتقاد نہیں لگ سکتے ہیں اس پر یقینی طور پر اس پر نہیں لگ سکتے ہیں اضافی معلومات کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بعض روایت میں بہت شکریہ آپ کا لیکن یہ جو آگے ہے یہ جو استثناء ہے کہ کچھ لوگوں کے سوا کسی علم نہیں ہے یہ جو کچھ لوگوں کا استثناء ہے تو وہ کون ہے بس یہی چیز ہے اللہ قلیل کا یہاں پر ذکرار اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے تعداد کے بارے میں کوئی آثنٹک باتیں بھی ہیں اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب اختیار کیا وہ یہ کی ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھتے مت پریں کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ میں جس سے پتہ کر رہا ہوں یا مجھے جس سورس سے یہ معلومات مل رہی ہیں وہ آثنٹک ہے یا نہیں لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں یہی حضرت عبدالعبن مسعود حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ذکر آتا ہے انہوں نے خود فرمایا کہ انا من القلیل وہ جو کہا ہے کہ بعض تھوڑے لوگ ہیں جن کے اس کا علم ہیں میں انہی میں سے ہوں مجھے اس کا علم ہے اور انہوں نے پھر سات نام بھی ذکر کیا کہا کہ یہ سات تھے آٹھوائن کا کتہ تھا اور ان ساتوں کے نام بھی ذکر کی ہیں تو اس اعتبار سے اور چونکہ جو موجمع عصد میں جو روایت ہے اس کی سنت بھی صحیح ہے تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک جو ایک مستنع چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ سات نام اس روایت میں جو ان کے ذکر کی گیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سات افراد تھے اور آٹھوائن اچھا اسی میں یہ سات تھے آٹھوائن کا کتہ تھا اس پر ایک مفسرین نے ایک جو ہے وہ نکتہ بھی بیان کی مفسرین کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر تین اقوال قرآن پاک نے ذکر کی پہلا قول ذکر کیا کہ یہ تین ہیں چوتھا کتہ دوسرا قول ذکر کیا کہ یہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ ان دو اقوال کے بعد قرآن پاک کہتا رجمم بالغریف یہ اٹکل پچو کی بات ہے پھر آگے تیسرا قول علیدہ سے ذکر کیا کہ بھئی یہ ساتھ تھے اور آٹھوائن کا کتہ تھا تو اس سے بھی ایک انہوں نے نکتے کے طور پر یہ بات اخص کی ہے کہ بظاہر یہی والا قول جو تین اقوال جو مشہور ہیں مختلف لوگوں میں ان میں جو اس بات کے قائل ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان تھے مسلمان ہی اسی بات کے قائل تھے یہ قول ہی زیادہ ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ بھی یہی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ آنا من القلیل کہ وہ جو قلیل لوگ ہیں جن کو اس کی تعداد کا علم ہے وہ ان میں میں بھی شامل ہوں اور وہ ساتھ تھے اور انہوں نے ساتھ لوگوں کے ہی نام وہاں پہ گنوائے ہیں صحیح بہت شکریہ آپ نے یہ جو گفتو میں شروع سے جو سوال آپ کی خدمت میں رکھے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں تقریباً آپ نے خلاصے کے طور پر یہ فرمایا کہ اہم ہی باتیں ہیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ لہو ہے لایانی چیز ہمارے ٹوپک بھی ہے یہ کہ لایانی سے عراض یہ لایانی لاو یہ ہوتا کیا ہے دیکھیں لایانی کے بارے میں ہمیں دو چیزیں سمجھنے چاہیئے پہلے ہمیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ لایانی کیا ہے اور دوسرا ہمیں اس کے بارے میں سمجھنے کی چیزی ہے کہ ہمارا رویہ لایانی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے دیکھیں لا یعنی کا بس مطلب اگر ہم سادس الفاظ ملیں وہ یہ ہے وہ چیز جس کا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے اوکی یعنی اگر آپ دیکھیں اس چیز کے بارے میں کوئی فیل ہو سکتا ہے قول ہو سکتا ہے کوئی آپ کا عمل ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں غور کریں انسان کو ہم اس بات پر بھی گفتگو کر چکے ہیں کئی مرتبہ کہ ہمیں اپنے ہر کال اپنے ہر رویہ کے بارے میں باشور ہونا چاہیے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں تو آپ اپنے ہر کال کے بارے میں اپنے ہر فیل کے بارے میں سوچیں کہ میں جو یہ کام کرنے لگا ہوں میں جو یہ بات کہنے لگا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے کسی بھی قسم کا میری کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا میں کوئی کتاب کھولے مٹھا ہوں یہ جو کتاب اس وقت میں پڑھنے لگا ہوں اس کتاب کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ محض وقت گزاری کے لیے ہم یہ کر رہے ہوں اور اس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کو کوئی فائدہ ہو سوائے اس کے کہ آپ کا وقت گزر گیا یہ وقت گزرا نہیں وقت ضائع ہو گیا تو ہمیں ان چیزوں پر وہ چیز جس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو جس سے آپ کو کچھ مل نہ رہا ہو جس کا حاصل وصول کچھ نہ ہو یہ لغم میں آتا یہ بیکار قسم کی چیزیں ہیں ٹھیک دوسرا ہم لغم میں ان چیزوں کو بھی شمار کریں گے چونکہ ہم اپنی جو ایڈیالوجی ہے وہ ہم صرف اپنے دماغ سے نہیں لیتے ہیں ہم نے اپنی ایڈیالوجی کو بیس کیا ہے وہی پر وہی سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں ہم اس پر بیس کریں گے اپنے تمام نظریات کو اپنے تمام سوچوں کو ہم اس پر بنیاد رکھیں گے کون سا نظریہ ٹھیک ہے کون سی فکر ٹھیک ہے کون سا منحج ٹھیک ہے اس کی بنیاد ہوگی وہی پر وہی کی تعلیمات سے ہمیں جس چیز کے بارے میں یہ پتہ لگے گا کہ یہ چیز آپ کی آخرت کے لیے نقصان دے ہے اگرچہ ہمیں بظاہر دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یہ چیز بھی کیا ہوگی یہ لغم میں شمار ہوگی آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہوگا کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے اس سے آپ کو لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں اس کام سے آپ کو ریلکسیشن مل جائے گی آپ کا ذہن تازہ ہو جائے گا آپ کو فرات حاصل ہو جائے گی تو ہم اس کو بھی لغم شمار کریں گے جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ چیز آخرت کا نقصان کر رہی ہے کیونکہ وہ ہماری لئے بیکار ہے ہم صرف اس دنیا تک محدود رہ کر نہیں سوچتے ہیں ہماری سوچ اس دنیا سے آگے تک کی موت موت کے بعد کی ساری زندگی اس کو بھی ہم نے سوچنا ہے جب ہم اس کو سامنے لے کر دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہماری آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں منفی اعتبار سے وہ بھی لغم میں آ جائیں گے تو یہ تو ہوا کہ ہم سمجھیں گے کہ لغم کیا ہے اب بات یہ ہوتی ہے کہ لغم کا کریں کیا جب لغم معاملہ تمہارے سامنے آئے تو چھوڑ دیں اس کو آپ اس سے دور رہیں حدیث پاک میں آتا ہے انسان ہر اس بات کو چھوڑتے جس سے اس کا سروکار نہیں ہے دیکھیں ہم بہت سارے ایسے کام اپنی زندگی میں کبھی ایک بار کر رہے ہوتے ہیں بات وہی ہوتی ہے کہ آپ سے متعلقہ جو چیز ہے جو آپ کے ذمہ کام ہے ہم ان کو چھوڑ کر دیگر کاموں میں ٹانگڑانا جس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں وہ بھی لایانی میں آ جائے گا ایک کام ہو سکتا ہے بہت اہم ہو لیکن وہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے کسی اور سے تو اس کی حیثیت سے ہم دیکھیں گے تو وہ لغم نہیں ہے وہ لایانی کام نہیں ہے وہ بہت اہم کام ہے لیکن آپ کا اس میں بھسنا لایانی ہے کیونکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے تو حدیث پاک میں کہا کہ ایسا وہ ہر ایسا معاملہ جس کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو آپ سے سروکار نہ ہو آپ اس کو چھوڑ دیں قرآن پاک کیا کہتا ہے مومنین کے جو صفات ہیں صفات میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ لغو سے اعراض کرتے ہیں نہیں پڑھتے اس میں اسے جان چھلا کے گزرتے ہیں اس کی مزید وضاحت ذکر کی گئی کہ جب یہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے تو مروح کراما کہ جو اعراض ہے اعراض بھی آپ نے طریقے سے کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعراض کا انداز آپ کے اعراض کا طریقہ ایسا ہو کہ آپ اس سے کسی بڑے فتنے میں بڑھ جائیں صحیح ہے وہاں سے تو آپ بج گئے اور آپ نے مثلا آپ نے اس لغو سے اعراض کیا کیوں بھائی میں اپنا وقت بچانا چاہتا میں وقت اس لغو کام میں ضائع نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کا آپ نے طریقہ کو ایسا اختیار کیا کہ اس سے زیادہ آپ کا وقت کسی اور بحث مباعثے میں کسی اور فتنے میں آپ کا ضائع عورت ایسا بھی نہیں تو ویزا مروح بلک بھی مروح کراما بڑے احسن انداز میں اسی طرح کہا کہ لغو کام ہو یا لغو بات ہو کوئی لغو بات سنتے تو بھی اعراض کرتا ہے آپ کے سامنے آگے کوئی آدمی بلا وجہ کی کسی کے بارے میں باتیں ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے غیبت کرتا ہے چوگلی کرنا شروع کر دیتا ہے آپ اعراض کریں اس کو بلکل لفن نہ کروائیں اس کو اپنے بلکل احمد دانے ان کی باتوں کو تو اس لغو سے مو موڑنا اس لغو سے اعراض کرنا یہ مومن کی شان ہے حدیث پاک میں بتایا گیا قرآن پاک نے بھی مومن کی صفات میں بطور خاص اس صفت کا ذکر کیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لغو باتوں سے اعراض کرتا ہے اعراض کرتا ہے اعراض کرتا ہے نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاکل آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور یہ جو فَلَا تُمْ عَرِفِهِمْ اِلَّا مِرَا عَنْ زَاهِرَا یہ جو کہا ہے کہ لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو تو ٹھیک ہے لیکن بحث ہو آزئی یہ سرسری گفتگو سے کیا مراد ہے جس کی اجازت ہے کہیں نہیں اصحابِ قحف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک طبقہ کہے گا تین جمع ایک ایک طبقہ کہے گا پانچ جمع ایک اور ایک تیسر طبقہ ہے جو کہے گا سات جمع ایک صحیح تو آپ کے پاس چار چھے اور آٹھ یہ آپ کے پاس تین قسم کیا کوالہ آرہ ہے اب یہاں قرآن پاک نے اختلافی امور کو ڈیل کرنے کا اختلافی امور میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا اختلاف ہو تو فلا تمہاری فیم اللہ میرا انظاہرہ جتنی بات ہے بس وہاں تک رکھیں زیادہ اس کی گہرائی میں مت پڑیں کیونکہ جب آپ زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو اختلاف بڑھتا چلا جائے گا تو اہلِ علم کا بھی اگر ہم رویہ دیکھیں اپنے اصلاف میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھیں گے کہ بڑے شدید قسم کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ان کا آپس میں ذاتی تعلق تھا وہ بہت اچھا تھا جب کبھی آپس میں ملتے تھے تو بڑے خوش ہو کر اور بڑے بااخلہ طریقے سے ملتے تھے دوسروں کا بہت خیال لگتے تھے ایک دوسروں کے خیر قبر بھی رکھا کرتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اختلاف ایک علمی اختلاف ہوا کرتا تھا وہ اختلاف ان کی ذات تک متعدی نہیں ہوا کرتا تھا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی جو آج کل پہ جاتی وہ یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو اپنی ذات کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا اختلافات کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو یہ کہا گیا اور اس سے ہدایت پوری امت کو دینا مقصد ہے کہ اصحاب کحف کا جو یہ واقعہ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے مت پوچھتے پھریں لوگوں سے پوچھتے پھرنے کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہوں کہ ہم ذرا تعداد کے بارے میں کوئی زیادہ آثنٹک چیز معلوم کرنے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے بھائی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اسلوب بتا رہا ہے کہ اس میں آپ کو پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے کوئی کام کی بحث نہیں ہے لہٰذا آپ لوگوں سے مت پوچھتے پھرنے کیوں کیونکہ جو سب سے زیادہ معتبر ذریعہ تھا اس نے آپ کو کوئی آثنٹک بات نہیں بتائی اور اس سے زیادہ معتبر ذریعہ آپ کو کون سے ملے گا دوسرا یہ ہے مقصد یہ ہو سکتا ہے لوگوں سے پوچھتے پھرنے کا کہ اپنا علم جھاڑنا یا لوگوں کو رسوا کرنا کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ ان سوالات کے جوابات نہیں مل سکیں گے اور اس سے کیا ہوں گے وہ ہم ان کو غلط ثابت کر دیں گے اب جواب تو مل گئے اب اس کے ریاکشن میں اب مسلمان ایسا نہ کریں کہ اب وہ جا جا کے ان سے پوچھیں ہاں بھئی بتاؤ تمہیں پتا ہے اس کی تعداد کے بارے میں تمہیں فلانچیز کا پتا ہے اور جب ادھر سے جواب نہ ملے تو ان کو اب اس چیز میں زلیل کیا جائے اس سے بھی منع کیا گئے کہ نہیں یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ نے لوگوں سے بھی اس حوالے سے پوچھنا نہیں ہے تو یہ اختلافی امور میں اختلافی چیز کا ذکر متعلقہ لوگوں سے ہو غیر متعلقہ لوگوں سے اس کا ذکر نہ ہو ایک بات اور دوسرا اس میں اگر ہمیں دوسرے پہلو کو لیں تو اس میں کسی کو نیچا دنگھانا مقصد نہ ہو آپ کے اختلافی امور میں جو بحث مباحثہ چل رہا ہو اس بحث مباحثے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں یہ ریالیٹی ہے وہاں تک ہماری اپروچ ہو جائے ہم اس کو پہچان سکیں یہ مقصد نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اوپر کرنا چاہیں اور دوسرے کو ذکر کرنے کا مقصد ہو ایسا بالکل یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے تو یہ اختلافی امور میں اللہ تعالی نے بہت ایک اہم قسم کی ہمیں جو ایک ہدایات دی ہے رزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ حضرت مولانا سے پرامان صلحان سے موجود ہے حضرت مولانا سے ناظرم مہترم یہ گفتو کو آگے چلے گی اور میں خلاصہ اور جس درس کے جو میسج وہ اگلے ہی اگلے جو ہمارے اپیسوڈ اسی میں لوگا کٹھے انشاءاللہ عزیز تب تک لئے آپ سے اجازت لیں اللہ حافظ